بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلا خوش عمدید کہتا ہوں ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بعض لوگوں کے خیال میں پاکستان میں پروپرٹی کا کاروبار مکمل بند ہو گیا ہے اور اب یہ کاروبار کبھی بھی دوبارہ ایسے سٹارٹ نہیں ہوگا جیسے ہم نے اسے دوزار چھے سے لکھے دوزار پائیس ساتھ دیکھا کیا یہ حقیقت ہے اور اگر ایسا ہوگا تو مسائل کیا کھڑے ہوں گے پروپلمز کیا ہوں گے اور جن لوگوں نے بڑے پیمانے پر خریداری کی ہوئی ہے ان وہ کہاں جا کے ڈوبیں گے اور پھسیں گے آج کی یہ ویڈیو ہے اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل ڈسکس کروں گا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے آگے جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ پر فیڈبیک ضرور دیں اور ویڈیو کو ویڈیو پر ویڈیو پر ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ درور شیل کیا کریں میں بروز جمعہ لائیو اپنا پیار کر رہا تھا سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تو ایک کومنٹ آیا ابھی ہم آن لائن نہیں تھے تو ایک نام کے ساتھ کومنٹ آیا بڑا سخت گلی دیکھیں تو کومنٹ کے نیچے ایک فیمیل کے نام کے ساتھ تو اس کے نیچے لکھا گیا کہ اب پروپرٹی کا کاروبار پاکستان سے مکمل بند ہو چکا ہے اور آج کے بعد پروپرٹی کا کاروبار پاکستان میں نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو کیوں دوبارہ پسا رہے ہیں اسی وقت میں نے سوچا کہ میں اس کومنٹ پہ باقاعدہ سے جو ہے ویڈیو بناوں گا کومنٹ میں زبان سخت تھی گالی دی گئی تھی وہ الگ بات ہے لیکن وہ ایکاؤنٹ ہولڈر جو تھے وہ اتنے پریشان تھے کہ وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی جو مایوس ہیں انہیں اوریجنل سٹیٹکس بتا دے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ اگر پروپرٹی کا کاروبار بند ہوگا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے گورنمنٹ پہ کیا نقصانات ہوں گے انڈسٹریز پہ کیا نقصانات ہوں گے اور اس کا حل کیا ہوگا اور کیا یہ ہو بھی سکتا ہے یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم پچھلے اکیس سالوں کے انیلیٹکس نکالیں تو گروت ریٹ پر واضح جو فارک ڈالا ہے وہ ریل سٹیٹ سیکٹر نے ڈالا ہے اب اس ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے شہر آباد ہوئے کتنی سوسائیٹیز آباد ہوئی پاکستان بار میں کتنے لوگوں کو کام ملا اور پھوٹی بانے انڈسٹریز جو کلر سیمنٹ اور سٹیلز میں جو تھی انہوں نے کتنی گروت کی اگر ریل سٹیٹ کا سیکٹر بند ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے اس میں واضح ایک تو فرق آئے گا نمبر دو جو فورٹی تھری انڈسٹریز جو کنسٹریکشنز کے ساتھ چل رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی بیروزگاری بڑھے گی اور نمبر فور جو گورمنٹ آف پاکستان ریوینیو جمع کر رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا ریوینیو گورمنٹ آف پاکستان کو آنا ختم ہو جائے گا اول سیز پاکستانیوں کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں بڑے مطلب واضح پیمانے پر بڑے پیمانے پر فرق آئے گا وہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان میں بے گھر افراد جو ہیں ان کی تعداد بڑے گی اور شہروں میں یعنی کہ لوگ جو ہے وہ جیسے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ریلوے سٹیشنز پہ بھی دیکھا ہوگا پارک میں بھی دیکھا ہوگا ان کی کئی کئی نسلیں ایک چٹائی کے نیچے انہوں نے زنگی گزار دی یہ والا واقعی میں آ جائے گا مطلب پاکستان میں بھی توفان آ جائے گا اور ساتھ ساتھ گھر جو ہیں گھروں کی قیمتیں بہت اوپر چلی جائیں گی یہ وہ نقصانات ہیں جو ریل سٹیشنز سیکٹر کے رکنے کے بجے سے ہو جائیں گے کیا یہ رک سکتا ہے نوٹ پوسیبل پاکستان دنیا کا پانچوان بڑا ملک ہے عبادی کی بجے سے اب ہر اندازہ لگا لیں کہ سالانہ پاکستان میں کتنی شادیوں ہوں اور پاکستان میں جو بچوں کی پیدائش ہے اس لحاظ سے بھی یہ پانچوان بڑا ملک ہے اور اموات بھی کم ہوتی ہیں جو نوازیدہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی الحمدللہ پاکستان ایسے ممالک میں ہے کہ ہمارے ہاں ہم زیادہ بچے جو ہے نا ہماری جوان ہوتے ہیں جوان چڑھتے ہیں اور کموں بیشی کسی گھر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کا کوئی نوازیدہ بچے کی ڈیتھ ہو جائے یا ورشن ہو جائے سو ایسی سیچویشن کے اندر عبادی بڑھ رہی ہے بڑی تیزی سے آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھارہ میں جو عبادی تھی بائیس کروڑ وہ دوہزار بائیس تیس میں چھبیس کروڑ جو فگر ہے وہ کراس کر رہی ہے اب یہ چار کروڑ جو لوگ نئے پیدا ہوئے اور کیا انہیں گھر کی ضرورت نہیں ہوگی فیچر میں اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ خوش قسمت ملک ہے کہ جس کی سیونٹی پرسنٹ پپولیشن جو ہے وہ ینگ ہے ایٹس مین کہ ان سیونٹی پرسنٹ ینگ جنریشن کو رینے کے لیے گھر چاہیے ہیں لہٰذا یہ بات ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ یہ جو ریال سٹیٹ کے اندر صرف دو یا تین پرسنٹ لوگ انویسٹرز ہیں جنہیں ہم اگر آرٹی بولیں آرٹی ہیں جیسے بیریئر ٹاؤن لانچ ہو رہا ہے تو اس کے کوئی آرٹس بڑے ڈیلرز ہوں گے جو آرٹی ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی کے آرٹس بڑے آرٹی ہیں لہو سمارٹ سٹی کے کوئی دس پندرہ بیس بڑے آرٹی ہیں وہ بڑے آرٹ والی لوگ وہ جو پہلے ہی بڑا پیسہ پھینک دیتے ہیں اور پھر لوگ پیمانے پر فائد بکا لیتے ہیں اور پھر وہ وہ جو الہمارکیر پہ بھیتے ہیں وہ ان سے فائدے کماتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں وہ انویسٹرز کی بات کروں یہ انویسٹرز جو ہے یہ صرف اور صرف پانچ یا سات پرسند ہیں یہ جو جتنے بھی آپ پلوٹس یا سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں یا پلوٹس ہوتے ہیں آپ کے یا گھر ہوتے ہیں یہ پھر انڈ یوزر تک پہنچتے ہیں کھپتے ہیں ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گھر بنی ہو یا سوسائٹی بنی ہو اور پھر اس کے اوپر انویسٹر نے بڑے پیمانے میں بزنس کیا ہو لیکن یا دس یا پندرہ یا بیس سالوں کے بعد یہ آیا ہو کہ یہ سوسائٹی جی ویران ہو گئی ہے تو آپ اسے ڈیمالش کر دیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا دور دراز جو سوسائٹییں بنی ہیں آپ ان کا اندازہ لگا لیں کہ جنگل میں منگل بن گیا بیریئے ٹاؤنگ جس علاقے میں بنا تھا راول پنڈی دو ہزار سے پہلے کی اگر روٹین اس علاقے کی آپ کو بتاؤں تو کالج کے لڑکے چھپ کے دن اس جنگل میں گزارہ کر کے تھے ڈیٹ پانٹس تھا بیران تھا جنگل تھا اندر کوئی بھی نہیں جاتا تھا آج اگر اس علاقے میں ہم جائیں تو تل دھرنے کی ہمیں جگہ نہیں ملتی مطلب ایٹی پرسنٹ بیریئے ٹاؤن آباد ہے نو ڈاؤٹ کریش آیا ہے اسلام آباد کی پروپرٹی میں بھی آیا ہے اور اسی طرح ٹورنٹو کی پروپرٹی میں بھی آیا ہے اسی طرح دوبائی پروپرٹی میں کریش آیا ہے آپ نیو یارک پروپرٹی میں دیکھ لیں لنڈن میں مارگیج بند ہو گیا ہے پوری دنیا کو کمپیئر کریں ہم جو ہم اس طرح سے کرتے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام آباد راول پنڈی کراچی کو کمپیئر کرتے ہوتے ہیں یہاں سب کو تھپ ہو گیا ہے دیکھیں ریل سٹیٹ کا کام پوری دنیا میں ہٹ ہوا ہے اور وہ جو کرونا کے وجہ سے ایک ویو آیا تھا اس کے بعد کاروبار سارے کے سارے متاثر ہوئے ہیں تو درمیان میں ریل سٹیٹ بھی متاثر ہو گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریل سٹیٹ میں خرید و فروخت بند ہو چکی ہے اور نہ کبھی ہوگی دیکھیں اب آپ دیکھنے کہ راول پنڈی اسلام آباد کے اندر کی اگر بات کریں اسلام آباد میں دوہزار بائیس میں راؤنڈ اباؤٹ ساڑھے چودہ آزار ڈیلز ہوئی اور چالیس ہزار ڈیلز کہاں پہ ہوئیں لہور میں ہوئی اب تین کروڑ آبادی والے شہر میں چالیس ہزار لوگوں نے نئے گھر خریدے اور اسی طرح پچٹر لاکھ نفوس پہ مبنی جو جرمان شہر ہے اس میں چودہ ہزار نئے لوگوں نے گھر خریدے اب ہمارے ہاں ایک علمیہ یہ ہے کہ جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم لوگ جو جاکے قسطوں میں کلوٹ خریدتے ہیں وہ پری لانچنگ میں انویسٹر اٹھا لیتا ہے یا تو وہ آورسیز پاکستانی انویسٹر ہوتا ہے یا وہ لوکل ہوتا ہے پیسے والا بندہ ہوتا ہے جس کی جیب میں لیٹس سپوز پانچ لاکھ رپیہ ڈاؤن پییمنٹ ہے اور تیس پینتیس ہزار رپیہ یہ چالیس ہزار رپیہ یہ پچاس ہزار رپیہ مہینے کی قسط ہے تو وہ اس کے عبدنی اچھی ہوتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے اب وہ دو تین چار سال پانچ سال سبر کرتا ہے اس کے بعد وہ بڑا ایک پروفٹ اس سے ہتان لیتا ہے پانچ سال دس لاکھ پندرہ لاکھ کا اب یہ کرو بار کام ہو گیا جو انویسٹمنٹ تھی ریل سٹیٹ میں جو انویسٹر تھا موجودہ ایک یا دو سال آپ یہ کہیں کہ اپریل دوہزار بائیس سے لے کے اب تک دوہزار پیس جولائی تک یعنی کہ انویسٹر کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب اس انویسٹر کے سر پہ یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز ریل سٹیٹ ایڈوائزرز یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہوتا وہ مارکٹ میں ایک پلات سستہ آیا لیٹس سپوز مارکٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایک پلات آگیا جی ریٹ ہے وہاں پہ پچاتر لاکھر پہ تو کوئی بندہ مجبور ہے تو وہ پچاس کا سیل کر رہا ہے اب انویسٹر ایک اور ریل سٹیٹ ایڈوائزر اب وہ اپنے انویسٹر کو فون کرے گا کہ یار یہ پچاس کا آ رہا ہے تو آؤ آپ لے لو اب وہ پچاس کا لینے کا اب وہ پچاس کا دوسرے انڈ یوزر تک نہیں جائے گا وہ انویسٹر ہولڈ کر لے گا جب وہ انویسٹر ہولڈ کر لے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انویسٹر وہ اسے سیونٹی فائل کے بجائے سال روک کے تو وہ جو ہے نا ایک کروڑ روپے میں سیل آؤٹ کرے گا یہ کام ہنڈرڈ پرسنٹ اپریل دو ہزار بائیس سے لے کے اب تک جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک بند ہے اور اب بھی مزید توقع کی جارہی ہے کہ انویسٹر کا گیٹ پراپورٹی میں دو ہزار پچیس تک بند رہے گا یہ جو لوگ شور کر رہے ہیں واتس ایپ پہ مختلف گروپس کے اندر شور ہو رہا ہے یہ جو لوگ مختلف شور کر رہے ہیں مطلب یوٹیوب کے اوپر شور آپ کو نظر آ رہا ہے ٹک ٹاک پر آپ کو شور نظر آ رہا ہے یا دیسرے پلیٹ فارم پہ یا ڈیلرز کے پلیٹ فارم پہ آپ جاتے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ریل سٹیٹ بلکل کریش ہو چکا ہوا ہے وہ کیوں کریش ہو چکا ہوا ہے کہ یہ جو دیاری لگتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب کیا ہو گیا ہے کہ لیٹس اپوز آپ مارکٹ میں جائیں آپ لوکل مارکٹ کی میں بات کرتا ہوں فیصل ٹاؤن میں اس وقت آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے جی بتیس تین تیس چونتیس پیمتیس سے لے کے چالیس کے راؤنڈ آباؤنٹ میں پلوٹ مل جاتا ہے یہ وہی پلوٹ ہیں جو دوزار انیس بیس میں آپ پینسٹ ستر لاکھ ہرپے کے خریدہ کرتے تھے اب انویسٹر وہاں سے چھوڑ کے فرار ہوا کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا تھا تو انویسٹر نے اپنے پیسے اونے پونے میں نکال کر ڈالر خریدے تو انڈ یوزر کا یہ فائدہ ہو گیا اور اب انڈ یوزر بڑے تیزی سے فیصل ٹاؤن میں پلوٹ مل جاتا ہے اسی طرح وہ انویسٹر جس نے گلی ملوں میں راولپنڈی کے گلی ملوں میں اسلام آباد کے سیکٹرز میں اور اندرون شہر لاہور میں کراچی میں پروپرٹی ہولڈ کی ہوئی تھی کہ میں کل انڈ یوزر کو مینگا بیچوں گا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ڈالر میں اسے انویسٹمنٹ کرنے کا ملا چانس تو اس نے اس پروپرٹی کو پھینکا چھوڑا اور وہ ڈالر کی طرف باگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک کروڑ اسی لاکھ والی چیز اگر ڈیڑھ کروڑ روپے میں مل رہی گیا ہے تو یہ پروپرٹی گریش ہے اصل میں انویسٹر باگا جو تیس لاکھ روپے اوپر پرفٹ رکھ رہا تھا وہ پیچ میں سے باگ گیا یہ انڈی یوزر کا ہانیمون ٹائم آپ اگر گھر خریدنا چاہتے ہیں جنوی ناٹ انویسٹمنٹ ہولڈ کرنا یہ چیزیں آپ ان سے کم از کم آپ بھی سائٹ پہ ہوں کیونکہ انویسٹر باگا ہے تو تھوڑا گیپ دیں دو تین سال کی اوریجنل بائر آئے وہ برائر آس چیز خریدے اور وہ گھر بنا سکے اگر آپ بھی انڈی یوزر ہیں تو یہ آپ کے لیے ہانیمون پیریڈ ہے آپ سرور بائنگ کریں اور اگر آپ انویسٹر ہیں تو یہ آپ کی ڈیتھ ہے آپ ریل سٹیٹ میں دوبارہ نہ گھوسیں کیونکہ آپ اگر ریل سٹیٹ کے اندر گھوسیں گے آپ نے اگر گھر نہیں بلانا پروفٹ کے لیے پلات خریدنا ہے تو یہ ایک علم منہ کا حادثہ آپ خود ہی مطلب سویسائیڈ کریں گے ایک قسم کا آپ نے آپ نے خود ہی خودکش دماکہ اپنے ساتھ کر لینا ہے خودکش حادثہ اپنے ساتھ کر لینا ہے وہ کس لیے کہ اب اگر زمین کی قیمت آپ کو سستی نظر آ رہی ہے تو میٹینیل کافی مہنگ ہے تو پھر آپ کو گھر بنا کے آپ کبھی بھی اتنا پروفٹ نہیں کما سکیں گے وہ لوگ جو بے گھر ہیں ان لوگوں سے میری بزارش ہے کہ اس وقت پلات خریدنے کے بجائے گھر خریدیں کیونکہ ایک یا ڈیٹھ دو سال میں آپ پھر کنسٹریکشن نہیں کر سکیں گے کاؤسٹ اتنی اوپر جا رہی ہے لہٰذا بڑی تیزی سے آپ لوگ فلیٹ مکان اور گھر خریدیں پلات اور فائلز دو چیزیں خریدنا بائیک آٹ کریں پلات پھر بھی خریدیں لیکن فائل کا بائیک آٹ کریں جو بندہ آپ کو فون کر کے کہتا ہے نا فائل وہ بیریئر ٹاؤن پشاور آگیا فائل خریدو بھائی بات اس طرح سے ہے بیریئر ٹاؤن پشاور آیا ابھی اسے بنتے بنتے دس سے پندہ سے بیس بیریئر ٹاؤن ڈراؤل پنڈی سب سے پہلے بنا ابھی تک سیونٹی پرسنٹ غیر آباد ہے میرے بھائی ابھی تک متاثرین موجود ہیں اس کے فیز ایٹ میں بیریئر ٹاؤن پشاور آج ہم نہیں لیتے جب وہاں دیکھیں گے لک نکلے گی لوکیشن نکلے گی آج اگر چالیس لاکھ رپے کا وہاں پہ پلات ہے اور ہمارا پیسہ رسک پہ ہے تو ہم ستر لاکھ رپے کا پلات لے لیں گے جب کسی انویسٹر نے باہر نکلا یا انڈیوزر نہ بیچا پوزیشنل ہوا وہاں کچھ بنانے والا موقع نہیں تو ہم ڈائی کروڑ رپے کا تین کروڑ رپے کا وہاں پہ مکان کرید لیں گے پانچ کروڑ کا کرید لیں گے لیکن یہ پہلے پیسہ پسانا اور اس کے بعد پروچنا اٹینشن لینا شوگر پلات پیشر کا مریض ہونا اب ریال سٹیٹ انویسٹر کا یہی سائن رہا گیا اسی کے ساتھ مجھے کامران فن کو اجازت دے اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک خدا و فیس